بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل وقدتا من لسانی يبقاو قولی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واسحابہ اللذین اوفو احدہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون علی النبی یا ایجوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلیکہ واسحابہ یا حبیب اللہ مولای صلیم وسلم دائماً نبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہی منزہ عن شریک فی محاسنہی فجہر الحسن فی غیر منقاسمی یا اکرم الخلق مالی من الوز به شواکہ عند حلول الحادث العممی ربی صلیم وسلم دائماً نبدا علا حبیبی کا خیر خلق کلہی من اللہ تبارک و تعالی وآصحابہی و بارک و صلیم اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمر کی توفیق عطا فرمائے ہمارے آج کے موضوع میں اولیاء کرام سے متعلق چند حوالہ جات ہیں کہ نبوت کی وساطت سے اولیاء کرام کو بھی ان میں سے باز کو غیوب پر متعلق کر دیا جاتا ہے نسیم الریاض میں اس باز کو جو شفا شریف کی شرح ہے قاضی عجاز اس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے اطلاع علی الغیب موجزہ ہے ایسا باز اولیاء کرام کے لیے بھی واقع ہوا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے اور یہ ان کی کرامت کا حصہ ہوتا ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کے سینکڑونی ہزاروں اولیاء کرام جو حقیقی درجہ ولاد میں ہوتے ہیں ان کے مرتبہ و مقام کے لحاظ سے رب سجلال ان کو مزید بلاندشانیں عطا فرماتا ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامبر صحابی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ اشارت فرما رہے تھے اور نہاون کے علاقے میں جنگ جاری تھی جو موجودہ جغرافیہ کے لحاظ سے عراق کا آخری علاقہ ہے سرحدی علاقہ ہے جو کہ ایران کے ساتھ ملنے والا وہاں جنگ جاری تھی اور حضرت ساریہ بن زنیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا کمانڈر بنایا گیا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر ساتھ میں تفصیل سے مختلف سندوں سے اس کو پیش کیا گیا ہے کہ آپ نے کہا یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل تین بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز دی ادھر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آواز سنائی تھی اور جس جنگی صورت حال میں وہ پہلے تھے انہوں نے اپنی حکمت عملی بدلی اپنی پیٹ پہاڑ کی طرف کی اور دوسری طرف مو کر کے اپنے لشکر کو لڑنے کا حکم دیا اس کے ساتھ ہی رب جل جلال نے ان کو فتح عطا فرمائی جب وہاں سے صحابہ کرام علیہ مردوان مدینہ شریف پہنچے تو اب جو مدینہ شریف میں پہلے صحابہ موجود ہیں جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا تھا دونوں نے میدان جنگ میں موجود حضرات سے یہ پوچھا کہ کیا تمہیں فلان دن ایسی کوئی آواز آئی تھی دونوں نے کہا ہمیں آواز آئی تھی اور یہ وقت تھا اور ہم نے اس آواز کے سننے کے بعد ہی اپنی حکمت عملی تبدیل کی اور رب زلجلال نے ہمیں فتح عطا فرمائی ابن کسیر نے جو کہ دوسرے کیمپ کے نزدیک بھی ایک موتبر مستند محدث اور مفسر ہیں انہوں نے اس سند کو جہیت قرار دیا کہ اس اثر کے جو راوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد میں ایسا ہوا جن لوگوں نے روایت کیا سندے صحیح سے وہ بات بادوالوں تک پہنچی اور اس میں کوئی راوی بھی کمزور نہیں ہے جیت سند کے ساتھ ابن کسیر نے اس کو روایت کر کے اور اس کے سید سند کے جیت ہونے کا ساتھ ذکر بھی کیا اس بات کو لکھا تو یہ حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے پروردہ ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کے فارق التحسین ہیں تو ان کو خالق کائنات جلل جلالہ نے ایسی روشنی اور بینائیتہ فرمائی ہے کہ انہوں نے دور دراز مقام پر جو صورتحال مسلم امہ کے لئے خراب ہو چکی تھی جس سے فوج کو نقصان ہو سکتا تھا حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے محسوس کر لیا اور آپ نے رہنمائی کی اور رب زلجلال کی توفیق سے آپ کی آواز ہزاروں میل دور پہنچی اور وہاں تک اثر ہوا تو یہ ہے کہ رسالت کے واسطے سے رب زلجلال ولایت والوں کو بھی بعض مقامات پر ایسی روشنی عطا فرما دیتا ہے کیونکہ حدیث قدسی میں ہے کہ خالق کائنات فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا قرب اختیار کرتا ہے کن تو سمعہ اللہ ذی یسمعو بھی میں اس کے کان بنتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے وباسرہ اللہ ذی یبصر بھی میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے تو اس بریاد پر رب زلجلال کی قدرت کا یہ کمال ہے اس بندے کا کمال یہ ہے کہ اس نے اپنی شعوت کو ختم کیا اور جون جون شعوت کی خلاف ورزی سے اس پہ نور آتا گیا تو پھر ملائکہ سے بھی بعض مقامات پر اس کی احساس کو تیزی مل جاتی ہے یہ ولایت کا وہ نور ہے جس کی وجہ سے رب زلجلال کی قدرت ان کے کانوں میں ہوتی ہے اور ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے اور وہ کچھ سنتے ہیں اور وہ کچھ دیکھتے ہیں جو عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی اور ان سے رب زلجلال کہیں زیادہ ان کو قدرت اور طاقت اتا فرما دیتا ہے حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اسلوب کو دیکھ کر اور بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت قریب تھا تاریخ الخلفاء میں امام سجیوط رحمت اللہ نے لکھا کہ حضرت سیدنا سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت سیدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو وصیت کرنے لگے اور کہنے لگے یہ جو مال ہے یہ آج میرا نہیں میرے بورا سا کا ہے یعنی اپنے دنیا سے جانے کا اتنا یقین ہو گیا کہنے لگے میں جا رہا ہوں اور یہ مال میرا نہیں اب میرے بورا سا کا ہے تو آئشہ تم بھائیوں میں اور بہنوں میں اس کو اچھی طرح تقسیم کرنا جو شریعت اقاضہ ہے اس کے مطابق تو جس وقت لفظ آپ نے اخوات کا بولا جو جمع کا لفظ ہے کہ ہمشیر گان میں بھائیوں میں اور ہمشیر گان اسما فمن لفرا آپ جمع کا لفظ استعمال کر رہے ہو میری تو صرف ایک بہن ہے اور ان کا نام اسما ہے ان کے علاوہ میری کوئی بہن نہیں ہے تو کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ بہنوں کے درمیان اس کو صحیح تقسیم کرنا حضرت سدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے فرما میری زوجہ ابن خارج کوئی اس وقت امیر سے ہیں میں دنیا سے جا رہا ہوں اے آشا صدیق میں نے اپنے گھر بیٹی کی ولادت کو دیکھ لیا ہے تو میرے بعد میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی جو میری بیٹی ہوگی تمہاری ہمشیرہ ہوگی اس لحاظ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمشیرگان میں یہ براست کے اصولوں کے مطابق اس کو تقسیم کرنا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور سرکار کی صحبت میں فیض پانے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بغیر کسی مشین کے واسطے سے اور سبب سے خبر دے رہے ہیں معاف الرحم کی کہ وہ کیا ہے اور حضرت عشاء صدیق رضی اللہ عنہ کہتی ہے حبا جی کے وصال کے بعد چند دن جب ولادت ہوئی تو وہ بیٹی تھی جن کا نام ہم نے اممہ قرسوم رکھا تو یہ نگاہ ہے ولیوں کی بھی کہ خالق کائلا جل جل اپنی طرف سے ایسا نور عطا فرما دیتا ہے اور بعض مقامات پر اتنی روشنی ہو جاتی ہے کہ عطائی طور پر مگر یہ عطا داریکٹ نہیں ہوتی نبوت کے وسیلے سے ہوتی ہے اور نبوت کے واسطے سے ہوتی ہے اور رب زل جلال ان غیر انبیاء کو بھی اپنی طرف سے بعض علوم غیب کا حصہ آتا فرما دینا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ جو صحابہ کے احوال کی کتابیں ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو ایسے درجل سیکڑوں صحابہ کرام تبع تابین ہیں اور بعد والے حضرات ہیں رب زلجلال نے ان کو ایسی افادیت دی اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے براہرات سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں پڑھیں جن میں بطور خاص حضرت حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالی نو ہے جن کو صاحب سر رسول علیہ السلام کہا جاتا ان کا لقب ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے بھید ان کے پاس ہے سرکار نے اسرار کی باتیں انہیں بتائی ہیں وہ بھید ان کے پاس ہے اور وہ ایک پورا شعبہ تھا منافقین کے بارے میں خبریں جو منافق ہے اس کا پتہ رسول اللہ نے حضرت ریاض میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے اہد حکومت میں حضرت عزیفہ بن جمان رضی اللہ عنہ کے مدینہ شریف میں ہوتے ہوئے اگر کوئی بندہ فوق ہو جاتا تھا اگر اس بندے کا جنازہ پڑھنے کے لئے حضرت عزیفہ نہیں جاتے تھے حضرت عمر بھی نہیں ہے اور منافقت کی اطلاع سید عالم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حضرت عزیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ کو دے رکھی ہے تو یہ جزوی طور پر ایسے امور ہیں جن کو باقی سب سے چھپایا ہے اور اپنے ایک صحابی کے سامنے ان کو واضح فرما دیا ہے اس کے سوا الفتن کے اندر جو بعض ایسے امور کا ذکر ہوا ان میں حضرت حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول موجود ہے قیامت تک تین سو فتنہ باز پیدا ہوں گے یعنی جو فتنے کی بنیاد رکھیں گے گندے عقیدے لوگوں میں راج کریں گے گندی جماعتیں بنائیں گے یا نبوت کا اعلان کر دیں گے وہ علیدہ جو نبوت کا اعلان کرنے والے سرکار نے فرمایا کہ وہ سلاسون تیس ہوں گے تیس دجال پیدا ہوں گے اور تین سو وہ ہیں جو نبوت کا اعلان کیے بغیر کسی فتنے کی بنیاد رکھیں گے کوئی ایسی تحریک کوئی دنیا کے اندر قیامت تک ایسے تین سو منحوس انسان پیدا ہوں گے حضرت عزیفہ بن جمان رضی اللہ تعالی کہتے ہیں لو شیتو اگر میں چاہوں ان اسمیہم بے اسمائہم واسمائی آبائہم ومساکینہم اگر میں چاہوں تو قیامت تک جو تین سو بڑے بڑے فتنوں کے بانی ہوں گے میں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں ان کے والدین کے نام بھی بتا سکتا ہوں ان کے ریائش کی جگہ بھی بتا سکتا ہوں اور اسی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی کا یہ قول ہے فرمانے لگے رب ذل جلال کے فضل سے میں بھی جانتا ہوں وہ تین سو کون ہیں جن کے بارے میں سید عالم نور مجسم شفی معظم نے بھی خبر بھی ہے اور وہ گنتی قیامت تک پوری ہوگی قیامت تک ایسے لوگ جو بڑے فتنوں کے دائی ہوں گے بڑے فتنوں کے بانی ہوں گے ان کی یہ تعداد ہوگی اور فرمایا میں جانتا ہوں اس انداز میں لوشے تو سم می لے روگے میں وہ بھی جانتا ہوں سائب کو بھی جانتا ہوں سائب نوبی طور پر اس بندے کو کہتے ہے جو جانور کو بیچھے سے آگے ہانک رہا ہو آتویں چھڑی ہو اور چلا رہا ہو اور نائب اس کو کہتے ہے قاف دو نکتیا کے ساتھ نائب این کے ساتھ کہ جو آواز دے کسی جانور کو چلانے کے لیے جو مختلف جانوروں کو چلانے کے لیے مختلف آوازیں ہوتی ہیں بولا جاتا ہے جانور اس سے اشعار ہوتا ہے چلتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں صرف وہ تین سو نہیں جانتا میں ان کے آواریوں کو بھی جانتا ہوں جو ان کے ساتھ ہوں میں ان کو بھی جاننے والا ہوں اور یہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم کی تربیت کا اتنا اثر ہے ایک دن جب پورا علم کا جوش تھا جس نے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لوں میں علم کتنا زیادہ ہوگا بخاری شریف میں ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ اپنے والد صاحب کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں لما حادرہ عہد جب جنگ عہد کا دن آگیا ایک رات پہلے صبح لڑائی ہونی تھی پہلی رات کو دعانی ابی من اللیل رات کو میرے ابا جی نے مجھے بلا لیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ جن کے بارے میں آپ نے خجوروں والے حدیث سنی ہوئی ہے کہ کرزے بہت زیادہ تھے خجوریں تھوڑی تھی اور ربی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی سارے کرزے اتر گئے ساری خجوریں بچ گئی تھی وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے عہد کی لڑائی کا جب وقت آگیا رات کو سید عالم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تیاری کے انداز دیکھو یعنی یہ نہیں ہے کہ صبح جانا ہے اور جان بچانی ہے یہ رات مقتولا فی اول میں یقتل بن اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرصبو اہد کی لڑائی ہے تو کیا صورتحال ہے کہنے لگے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں کل شہید ہو جاؤں گا ماء ارانی اللہ مقتولا پہلے نمبر پر یہ خبر ہے کہ جان ہوگی کیونکہ یہ بھی تو میرے بارے میں میں نے جو کچھ دیکھ لیا ہے وہ شہادت ہے اور پھر کم شہادت ہے فی اول میں یقتل من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل رسول اللہ صلی اللہ کے جن سے ابا کی شہادت ہوگی پہلا نمبر میرا ہوگا تو تین خبریں دے دیں حضرت جابر رضی اللہ نے جنگ سے پہلی رات کو کہ صبح جنگ ہے اور جنگ میں شاتے ہوں گی اور میں شہید ہو جاؤں گا اور میں پہلے نمبر پہ شہید ہو جاؤں گا اور کہنے لگے میرے بیٹے میں سب کچھ چھوڑ کے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے غیرہ نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے سوا سید عالم نور مدسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جس کو میں عزیز سمجھتا ہوں وہ تم ہو میرے محبوب علیہ وسلم کے بعد تم مجھے سب سے عزیز ہو تو میں دنیا سے چاہ رہا ہوں مجھ پر کرزے ہیں میرے بیٹے تم نے میرے کرزے بھی اتارنے ہیں اور تم نے اپنی بہنوں کا بھی خیال رکھنا ہے ہمشیر گان تقریباً آٹھ کے قریب تھی ان کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے اور کرزے بھی میرے تم نے اتارنے ہیں میں نے تمہیں پہلے خبر دے دی ہے کہ اس کے بارے میں بندے کے فیصلے کچھ نرم ہو سکتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ شرطے لگائی جا سکتی ہیں مگر ایک میرے وہ محبوب ہیں جو تجھے بڑے محبوب ہیں تو میں ایک سلیہ بتا رہا ہوں کہ باقی جتنے بھی خسارے ہو جائیں ہو جائیں جب ہی میرے محبوب کی غلامی میں فرق نہیں آنا چاہیے یہ تھا صحابہ کا سبت یعنی آخری رات کو جو اہد کہ صبح میری شادت ہے اور میں دنیا سے چلے جانا ہے تم میرے سہوزادے ہو اور تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ میں ایک آقا کا غلام ہوں اور تم بھی ان کے غلام ہو وہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں تو زندگی تو میں یوں گزار نہیں ہے کہ کبھی کوئی شکوہ شکایت کا موقع نہ بنے کہ میں قبر میں تنگ ہوتا رہوں تمہیں محبوب السلام کے ساتھ وہ پیار کرنا ہے جو میں نے پوری زندگی ان کے ساتھ پیار کیا ہے حضرت حضرت کا سلسلہ شروع ہوا سب سے پہلے جنہوں نے اس دن عہد کی لڑائی میں جام شادت نوش کیا وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی نے حضرت جابر اپنے والد کے بارے میں یہ بیان کرتے رات کو خبریں دیں کہ یہ کل ہونے والا ہے اب جس پیغمبر کے غلاموں یہ یہ علم ہو کہ کل کے بارے میں اتنی اطلاع وہ بھی رکھتے ہیں رب سلجلال کی عطا سے اور کسی مجنو لیلہ کی داستان سے نہیں پڑھ رہا سعی بخاری سے پڑھ رہا ہوں سعی بخاری شریح میں حضرت جابر خود اپنے بالد صاحب سے یہ روایت کرتے ہیں اور جو بخاری کی شروعات ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کیا اس کا سبب کیا تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ اپنے بارے میں کہنے لگے حضرت جابر تو راوی ہے نا حضرت عبداللہ کی بات ہے وہ رات کو جو بتا رہے ہے اپنے بارے میں کل میں شہید ہو جاؤں گا حصل میں سبب یہ تھا کہ ایک صحابی ہے ان کا نام مبشر بن منزر وہ بدر میں شہید ہو گئے تھے تو مبشر بن منزر حضرت مبشر بن منزر رضی اللہ تعالی نو جس وقت ایک رات خواب میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی کو ملے اور صورتحال اس جنگ کی پیدا ہو چکی تھی جنگ احد کی تو خواب میں انہوں نے کہا اے عبداللہ ان دنوں میں تم بھی ہمارے پاس پہنچنے والے ہو یہ حضرت مبشر بن منزر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں جس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم بھی ہمارے پاس آنے والے ہو تو محبوب علیہ السلام نے برجستہ کہا یہ پھر شہادت ہے اس خواب کی تعبید یہ ہے کہ یہ تمہاری شہادت ہے سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے جو خبر دینے کا انداز اس سے ایک اور خبر بھی ثابت ہو گئی کہ قبر والے قبروں میں جا کے بعد والوں سے پھر بھی باخبر ہوتے ہیں مبشر بن منزر وہ حضرت عبداللہ کو مل رہے ہے خواب میں مبشر بن منزر کا خواب اب خواب نہیں رہا سرکار کے سامنے پیش ہو گیا اور سرکار نے تصدیق ہے تو پھر نبی کی زبان سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی نہیں نبی کے غلام بھی خوابوں میں آکے رہنمائی کر سکتے ہیں اور متلع ہوتے ہیں احوال سے کہ ہم چلے گئے ہیں پیچھے کیا ہونے والا ہے جو بدر میں شہید ہو گئے ہیں اہت کے واقعات سے باخبر ہے اور کفار کی تیاری سے باخبر ہے وہ جانتے ہیں کہ ہم جس کاروان کے پہلے مسافر ہیں وہ اس میں پیشے بھی مسافر آ رہے ہیں حضرت مبشر بن منظر رضی اللہ تعالیٰ رہو جس وقت خواب میں ملے ہیں نبی علیہ السلام کے سامنے خواب پہنچا ہے آپ نے تصدیق فرما دی ہے شہادت کی خبر پوچھ کے پھر کہتے کہ یہ بھی خیال ہی ہو سکتا ہے کیونکہ خواب تھا نبی علیہ السلام نے گرچے بتا دیا ہے مگر پھر بھی ایسا ہوگا نہیں ان کا کیا یقین ہے ان کو پتہ ہے میری شہادت ہوگی سرکار کے کہنے پر یقین ہو گیا ہے اور پھر یہ اپنی طرف سے روشنی بھی آگئی ہے کہ ہوگی اور پہلے نمبر پر ہوگی یہ سارا سلسلہ ہے نکھت و نور کا یہ سارا سلسلہ ہے محبوب السلام کے علوم کے فیضان کا کہ کہہ تک یہ بات پہنچی ہے حضرت عبداللہ حضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ نے بیٹے کو خبر دے رہے ہیں میرا جو میرے بارے میں فیصلہ ہے سوائے شہادت کے کچھ نہیں فی اول میں یکتل من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف شہید ہی نہیں ہوں گا پہلے نمبر پہ شہید ہوں گا تو حضرت جابر کہتے ہیں کن صبح ہوئی تو خبر سو فیصد سچی ثابت ہو جکی تھی اب اس مقام پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کیونکہ جب شہادتیں زیادہ ہو گئی تو ایک ایک قبر میں کئی کئی سے دفن کر دیئے گئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ حضرت عمر بن جموع انساری کو دفن کر دیا گیا اور یہ دونوں آپس میں بڑے گہرے دوست تھے اسی مناسبت پر شاید دونوں کو اکٹھا دفن کر دیا گیا عبداللہ جابر کہتے ہیں مجھے اس بارے میں تصویش رہتی تھی کہ میرے والد کی قبر جدا ہونی چاہیے تھی ان کی قبر میں اور کسی کو کیوں دفن کیا گیا گیا کہتے ہیں مجھے یہ بات ہمیشہ کھٹکتی تھی بخاری شریف میں کہتے ہیں چھے مہینے بعد میں نے قبر اکھیڑ لی اور میں نے اپنے ابباجی کو وہاں سے نکالا لگتا تھا آج ہی دو منٹ پہلے قبر میں ان کو داخل کیا ہے چھے مہینے گزر گیا یہ بھی بخاری شریف کا بیان چھے مہینے گزر چکے تھے اور میں چاہتا تھا کہ مہترم کی قبر جدا ہو چھے مہینے بعد میں نے جس وقت قبر سے ان کو بہر نکالا تو یوں لگتا تھا بلکل چند لمحے پہلے ان کو سپردخوا کیا گیا ہے سوائے کانوں کے ان پر کچھ نشان بنے ہوئے تھے بدل سارا اتنا گزر گئے تھے مگر پھر بھی بدن بلکل ترو تازہ موجود تھا یوں لگتا تھا بلکل چند گھڑیاں میں نہیں بلکل ایک چھوٹی سی گھڑی چھوٹا سا لمحہ گزرا ہے کہ ہم نے ان کو ابھی دفن کیا تھا ابھی قبر سے بہر نکال نہیں آتے محتشم صاحبی حضرات ہم نے علوم غیب کا ایک پوری قسط اس موضوع سے رکھ دی ہے اب وہی حضرت جابر رضی اللہ جب کہتے تھے کھجور تھوڑی ہے اور کرز بہت زیادہ ہے اور کیا ہوگا محبوب علیہ السلام نے دعا مانگی تھی خود تشریف لے گئے حضرت جابر رضی اللہ نے سارے کرز خاب اللہ میں گوائی دیتا میں اللہ کا رسول ہوں جاؤ یہ خبر ابو وکر صدیق کو بھی دو اور یہ خبر حضرت عمر فاروق کو بھی دو دونوں کو جا کے یہ خبر دو کہ نبی علیہ السلام گئے تھے میری مشکل حل ہو گئی ہے میرے غلاموں کو پتہ ہو خبر دو ان کو اب ان کے پاس جب یہ پہنچت انہوں نے کیا خبر سن کے کہا لَقَ جَعْلِمْنَا اِسْسَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ مَا سَنَا اَن سَيَكُونَ اَذَالِكَ فرَجْ جَابِر تم اب بتانے آئے ہو ہمیں اس سے پہلے پتا تھا جو خبر تم اب دینے آئے ہو یہ ہم ماضی میں جانتے تھے کب ماضی میں فرمایا جب ابھی تم نے ایک کردخواہ کو بھی نہیں بلایا تھا ایک ہی بھی بوری نہیں بڑی تھی اس وقت اب تو سب کو دے کے آئے ہو ہم اس وقت جانتے تھے اس بات کو کہ سارے کرزیں اتریں گے ساری خجوریں بچ جائیں گی کب جب یہ کام ابھی ہونا تھا مستقبل میں ہم ماضی میں جانتے تھے اب بیڑے پار ہو جائیں گے خجوریں بچ جائیں گی کرزیں سارے اتر جائیں گے لَقَدْ عَلِمْنَا ہم نے جانا ماضی میں ان سَيَكُونُ زَالِكَ سین جس وقت مدارے پہ آ جائے تو بیسے مدارے میں عربی زبان کے اندر حال کا بھی مانا ہوتا ہے مستقبل کا بھی لیکن سین ہو تو پھر مستقبل پکا ہو جاتا ہے پکا مستقبل اور ان انہو تھا حاصل میں ہم نے جانا کہ مستقبل کی اندر کچھ وقت بعد جو کچھ ہونے والا تھا جابر ہم نے پہلے جان لیا تو یہ حضرتِ صدیقِ اکبر اور حضرتِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کی تربیت سے وہ فیض پا چکے ہیں اتنا نور ان کے پاس بھی موجود ہے معاملہ بعد میں ہونے والا ہے سرکار کی نبوت کی وساطت سے اس کے بارے میں پہلے بھی علم رکھنے والے ہیں محتشم شامی حضرات حضرتِ شاہ و علی اللہ محدد عزیل و رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں باقاعدہ اپنی کتب کے اندر برخصوص فجوز الحرمین کے اندر یہ بزاہتیں کی ہیں یہ ایک صحابی نہیں صحابہ کے بعد بھی اگر کوئی شخص اپنے نفس کی خلاف ورزی کرتا کرتا پکا ہو جاتا ہے اور خواہش سے آزاد ہو جاتا ہے ہر وقت رب زلجلال کی رضا کو سامنے رکھتا ہے تو وہ ماتی علائشوں سے پاک ہوتا ہے وہ دنیا کے گندگی جو ہے اس سے جس وقت منظر ہو جاتا ہے تو پھر رب زلجلال اس کو یہ شان دیتا ہے وہ فرشتوں کی صف میں شمار ہونے لگتا ہے اور اس کا آئینہ ادراک اطلاع صاف ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے دل کی تختی سے مستقبل کی خبر نظرانہ شنف ہو جاتی ہے خان کے کائنات کی بندگی میں اس کی اذن کے تابع رہ کر نبوت کے زیر سایا اسے یہ فیضان مل جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کے لیے آنکھوں کے سامنے سے اندھیریں ختم ہو جاتے ہیں پردے دون ہو جاتے ہیں یہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر شیطانی پھندوں کے جو پردے ہیں شیطانی بسوسات کے جو گندگی ہے وہ بندے کے دل اس پر نہ لگے اور شیطان بندے کے دل کے گرد چکر نہ لگائے شیطان دل تک نہ پہنچ سکے شیطان کو دل کی دھرتی سے دیس نکالا دے دیا جائے اور شیطان کو امیشہ کے لیے اپنے دل سے بہر نکال دیا جائے اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا میرے نبی علیہ السلام فرماتا ہے لَنَاظَرُو جو حضرت سلطان بہو تحمد اللہ جس کی وضاحت کرتے ہیں یہ شان مل جاتی ہے اللہ کے ولی کو کہ اس وقت وہ خاشات کا بندہ نہیں ہوتا اپنے نفس کو مار دیتا ہے اور نفس کے جاندر کو زبا کر کے رب زلجلال کی بندگی میں مست ہو جاتا ہے اس وقت اس کا دل دھندلا نہیں ہوتا دل سترا ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چار دس فٹ تو کیا پندرہ بیس میل تو کیا لَنَاظَرُ اِلَا مَلَكُوتِ السَّمَا وہ آسمان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ان کو نظر آ جاتا ہے اس لیے اب دیکھئے اس پر بطورِ گواہی ایک بات حضرتِ غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ آپ کا ایک قصیدہ ہے جس میں آپ نے اپنے اسرار کا ذکر کیا جس کو قصیدہ غوثیہ کہا جاتا ہے اور اس کے سوا حضرتِ غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ کے مختلف قصائد کے اشار ہے جن میں آپ نے غیب کی خبریں دیں غیب کی خبریں نبوت کے زیر سایا بلی مستقل نہیں ہو سکتا نبوت کے زیر سایا اور نبوت اللہ کی عطا سے کیا فرماتے ہیں یہ دونوں اشار آج بھی جو روزہ پاک کے مین گیٹ ہے حضرتِ غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ یہ لکھے ہوئے اور صدیاں گزر گئی ہیں ہر سال ہر مہینہ حضرتِ غوثِ پاک کی اس دیہی خبر پر مہر صداقت لگا رہا ہے کہنے لگے اگر میں اپنا راج سمندر پہ ڈالوں تو سمندر کا پانی ہشک ہو جائے اگر میں اپنا راز پاڑوں پہ ڈالوں تو پاڑ ریت بن جائے یعنی ریزہ ریزہ ہو جائے اگر میں اپنا راز آگ پہ ڈالوں تو آگ بج جائے اگر میں اپنا راز مردے پہ ڈالوں تو اللہ کی جن سے زندہ ہو جائے بلات اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی کا سخالی فرما اللہ کے سارے شہر ملک اللہ کے ہے ملک وہ خدا کا حکومت ان میں میری چلتی ہے بلات اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی کا صفالی مجھے رب ذل جلال نے بہت جلب باطن کی صفائی دے دی نظر تو الہ بلات اللہ جمن کا خرد اللہ حکم تسالی فرمایا میں دنیا خمریا بھی کہا جاتا ہے اور یہ اولیاء کے وضایت کا حصہ ہے اس کے سیدھے میں خاص لذت ہے لطافت ہے تو آپ نے جو کچھ انشاد فرمایا اس صورتحال پر دل کی صفائی کے لیے تقریبا تیس سال لگائے حالانکہ مادرزاد ولی ہیں اور اس کے بعد بھی آپ نے ترقی آنکھ اٹھاتے ہیں اور بلاد اللہ کو دیکھتے ہیں اور دور دور تک نگاہ جاتی ہے بلکہ یہاں تک اگر کوئی بندہ درب اپنی مجلس میں آ بیٹھا ہے تو ہر ایک کے دل تک نگاہ جاتی ہے کئی بار ایسا ہوا لوگ سوال لے کے آئے ہے تو حضرت غوث پاک نے ان کو سوال نہیں کرنے دیا جواب پہلے دے دیا ہے اور اگر تو چیک کرنے آیا ہے کہ یہ علم شریعت پڑھاتے ہیں اور یہ ساتھ یہ معرفت کی باتیں بتاتے ہیں ایک بہت بڑا امام آکے بیٹھ گیا حضرت غوث پاک کے مجمع میں فرمای تجھے میری بات کی سمجھ کیسے آئے تمہارا تو وضو ہی نہیں ہے اس وقت پہلے وضو کرو تو پھر تمہیں پتا چلے اب یہ شان ہے یہ ان کا انداز ہوتا ہے اللہ والوں کا اور اتنی روحانی یہ تیز ہو جاتی ہے حضرت غوث پاک کا ایک شیر اور اس پر تمہارے دل بھی آج بھی مور صداقت لگائیں گے فرمانے لگے پہلا مصرہ یہ ہے پہلے جو لوگ تھے ولی صحابہ کرام علیہ عمر عدوان کے باب کی بات ہے ان ولیوں کے سورج غروب ہو گئے پہلوں کے سورج غروب ہو گئے چمکے فیض دیا مگر پھر غروب ہو گئے وَشَمْسُوْنَا اور ہمارا سورج یہ غروب ہو جائے گا کہتے ہیں وَشَمْسُوْنَا ہمارا سورج آبادن على افق العلا ہمیشہ بلندی پہ رہے گا لا تغربو کبھی غروب نہیں ہوگا یہ ایک بندہ محدث ہے مفسر ہے زمانے کا مقتدہ ہے مبالغہ تو نہیں کر سکتا اس وقت کیا ان کے پاس دنیا تھی کہ غیب کے بارے میں مستقبل کے بارے میں اپنے لیہا سے خبر دے دی کہ شمس ہونا ہمارا سورج آبادن على افق العلا ہمیشہ بلندی پہ رہے گا لا تغربو کبھی غروب نہیں ہوگا حضرت غوث پاک رحمت اللہ نے صدیوں قبر یہ کہا تھا آج بھی گلی گلی محلے محلے شہر شہر حضرت غوث پاک کی گیاروی کا انعقاد اس پر مہر صداقت لگا رہا ہے اور سورج کا سینوں تک پہنچ رہا ہے اس پر دلیل یہ ہے کہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ کی ولادت سے پہلے بھی تو بغداد شریف کی زمین بانج نہیں تھی بڑی ذرخیز تھی اور بڑے بڑے ولی وہاں پہ پیدا ہوئے ولی نہیں ولیوں کے سردار پیدا ہوئے ایک دو نہیں بغداد شریف کے ایک ایک محلے میں دس دس ہزار ولی کے مزارات اس واسطے تاریخ میں بغداد شیف کا نام مہد ال اولیاء ہے اولیاء کا پنگھوڑا روضہ السالحین بغداد کا لقب ہے مدینہ السلام اور اسلام کا شہر اور روضہ السالحین سالحین کا غلستان ایک ایک محلے میں دس دس ہزار ولی کا مزار وہ بغداد شریف کہ جہاں پر حضرت غوث پاک رحمت اللہ سے پہلے چھوٹی کے ولی ہوئے حضرت معروف کرخی حضرت سری سکتی حضرت دعوت تائی حضرت جنید بغدادی حضرت حبیب آجمی رحمت اللہ یہ صرف ولی نہیں تھے سید وطاق تھے ولیوں کے سرداد تھے جن کی ولایت پورے ورود پر رہی مگر آج اس بات پر تم اتفاق کروگے بچہ بچہ جو بغداد شریف کا نام لیتا ہے تو حضرت معروف کرخی کی وجہ سے نہیں دیار کی والے پیر کی وجہ سے لیتا ہے بغداد شریف کا تعارف جو ہے پورے عالم اسلام میں روانی حلقوں کے اندر تو حضرت غوث پاک رون منت حضرت غوث پاک کی وجہ سے بغداد کو شورت ملی بغداد کو تعارف ملا اور بغداد شریف کو آج تک ایک شان اور ایک مقام ملی بغداد جس کے درکتوں کے بارے حضرت سلطان بہو جیسے کسیدے لکھتے رہے یہ حضرت غوث پاک کی وجہ سے ملا ہے تو ماننا پڑے گا پہلے لوگوں کے سورج غروب ہو گئے فرما ہمارا سورج ہے کبھی بھی غروب نہیں ہوگا لہذا وہ سید عالم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ اللہ سلم صدیوں بعد جن کی نسل پاک کا ایک فرزن بولتا ہے اور حجم ہو جاتا ہے لکیر بن جاتی ہے لوہے کے اوپر اور وہ بات ہمیشہ پاکی رہتی ہے اور وہ کاروان جاری رہتا ہے اور ان کی بات اس حداقت کو زمانہ ثابت کرتا ہے تو جن کے اتنی بعد میں آنے والے فرزن کا علم اتنا تیز ہے اس جد امجد کے علم کا موجود ہے بعد کے احوال کے لحاظ سے قرآن کے لحاظ سے اور آپ خود اولیاء سے بابستہ ہیں جو کامل اولیاء ہیں ان کے بارے میں آپ خود جانتے ہیں خود آپ پہنچے ان کے پاس دل میں کوئی بات لے کر ابھی بیان کرنے کی ضرورت نہ آئی جواب پہلے مل گیا اور ایسا بار رہا سوسائٹی میں ہوتا رہا تو اس واسطے یہ ایک ورائیت نبوت کے فیضان کا ایک حصہ ہے اور اس میں جیسو بابی باز کے لئے تیشدہ ہے کہ رب ذو جلال وہ نگاہ دیتا ہے جو صرف چیرے کو دیکھنے والی نہیں وہ دل کو بھی دیکھتی ہے اور دل کو دیکھ کر دل میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا وہ نگاہ اعلان بھی کرتی ہے ادراک بھی کرتی ہے اور جو تقاضی ہوتے ہیں ان تقاضیوں کو پورا بھی کر دیا جاتا ہے مہتشم سمیل حضرات آج ضرورت ہے اولیاء اللہ کے مشن کو عام کیا جائے بالخصوص ایسے حالات میں کہ جب ہر طرف ملک آتش فشان بن چکا ہے اور ارد مقدس پر لاشوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں اور ایسی ایسی اسبیتیں پیدا ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک جو نظریہ کی بنیاد بنا تھا اس کی بنیاد یں کھوکلی ہوتی جا رہی ہیں برخصوص کراچی کے جو واقعات ہیں ان کی وجہ سے پورے ملک کی چھولیں حل گئی ہیں اور اس پورے نظام پر خطرہ لاحق ہے اس وقت یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہمارے عرباب حکومت کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے اور وہ لسانی تنظیم جس کے دامن پر دو چار نہیں ہزاروں لوگوں کا خون موجود ہے ان بگوڑوں کو لگام دینی چاہیے اور اس تنظیم کو غیر مسلح کر کے اس کے دفتر سیل کر دینے چاہیے اور ان کا بگوڑا جو لندن میں بیٹھ کر انہیں وہاں سے شیطانی سکھاتا ہے جس پر سیکڑوں قتل کے ایف آئی آر درج ہے اس کو ملک میں لا کر اس پہ کیس اور پہ چلانا چاہیے اور اس سے کساب کے طور پر اس کو فرسی پہ لٹکانا چاہیے کن بارہ ربی شریف کا وہ مقدس دن پچھلے سال اسی دشکر تنظیم کا وہ کارنامہ تھا مازاللہ وہ بڑا کام کہ ملاز شریف کے حسی موسم کو خون سے انہوں نے حلوطہ کر دیا اور ساٹھ کے قریب آل سنت و جماعت کے قائدین علماء اور تارکنان شہید ہو گئے اور اس وقت کچھ لوگ پھر شک میں تھے لیکن آپ تو پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طرح کراچی کے اندر قتل گارت کا بازار گرم کیا گیا اور ان لسانی بگھوڑوں نے جن کا نہ کوئی دین لگتا ہے نہ کوئی امان لگتا ہے برنہ ملاز شریف کی معفل ہو اور کون مومن جو ہے وہ ایسا کرے گا اور خصوص جو ان کا بگھوڑا قائد ہے اس کے تم نے بیان پڑے ہوئے اس قتل کر دیا تھا یہ بابر کرانا چاہتا ہے کہ خلافت راشدہ بھی ماز اللہ کوئی میزاری خلافت نہیں تھی کہ اس وقت وہ لوگ بھی کوئی حکومت چلانے کے حل نہیں تھے اور ان سے بھی لوگ تنگ تھے اور جس کی انتیجے من کی شاہت ہو گئی تو یہ اپنے آپ کو ریفارمر کی شکل میں پیش کر خلاف راشدہ کا مذاق اڑانا چاہتا ہے خلاف راشدہ پر تنقید کرتا ہے اور پھر کبھی سلطان محمود غزنوی خوش پر حملہ ہے اور کبھی علامہ محمد اقبال کی نظریہ پر حملہ ہے اور ہندوستان کے ساتھ محبت اور نظریہ پاکستان کی مخالفت ہندو پریش میں جا کر نظریہ پاکستان کا بیپاری بن کے نظریہ کے سعودے کرنے والا یہ سکس کبھی بھی ہمارے ملک کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا اس واسطے یہ ضرورت ہے اب جس وقت ایک بار ان کا پردہ چاک ہوا ہے اور عام پریش میں اور پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے اس وقت ہماری حکومت کو غوش کے ناکر لینے چاہیے اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے جو آپ گوندے انداز سے معافی معافی کا لفظ بول رہے ہیں جتنے خون انہوں نے کیے ہیں ماضی میں فوجیوں کو پکڑ کر ان کے گھتنوں کے اندر انہوں جو دریلوں کے ساتھ سرار کر کے مرشے بھری ہیں پتھروں سے فوجیوں کے سر پچھلے ہیں پولیس افسران کو اپنے تیخانوں میں لے جا کر ان کو ٹاچر کیا ہے ہزار سے زیاد لوگوں کو کارکنوں کو دیگر جواقوں کے کارکنوں کو پکڑ کر موت فیصلہ ہے وہ فیصلہ حکومت کے ذمہ ہے کہ صرف آپ کی حکومت بچانے کے لئے ایسے لوگوں کی سر پرستی نہ کرے بلکہ جو اس ملک کے اندر خون کا بازار گرم کر رہے ہیں کہ ان کا تعلق کسی جماعت کے ساتھ ہو وہ لوگوں کو لگرم دے کر اس ملک کو اس کی اصل حیثیت ہے نظریہ کی مطابق اس کو آگے بڑھایا جائے میری دعا ہے رب زلجلال اس ملک کے استقام عطا فرمائے